سباہ شریف 2021 سے 22 سے کیا کرنے جاتے تھے گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے کہاں جاتے تھے پاکستان کی عوام الیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اس کو الیکٹ کرنے نہیں دیا جارہا کراچی بنایا اس نے شاکر خانم کشاور بنایا اس نے نمل یونیورسٹی بنائی جو واکر میں ڈال کے آپ لائے تھے آپ ان کو تاج کوشی کر کے وزیراعظم بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج یونیورسٹی کے یونگ طلبات نے پارلیمنٹیرین سے ایسے تلق سوالات کیے خاص کر نون لیگی عطا تارڑ کو تو یونگ طلبات نے پورے حال میں ایکسپوز کر کے رفت دیا کہ نون لیگ عوام کے ساتھ کیسے دھوکہ کرتی ہے آئیں پہلے ان طلبات کے سوالات اور پارلیمنٹیرین کے جوابات سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میرا کوششن اتا تارڑ صاحب سے ان کا کہنا تھا کہ دو دار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کندو پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئی تو میں ان سے صرف یہ پوچھنا جاتی ہوں کہ شباز شریف دو دار اکیس سے بائیس سے کیا کتنے جاتے تھے گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے کہاں جاتے تھے کیا ہوتا تھا میرا کوششن نہیں ہے کسی سے میرا نام سمیرا اسحاق ہے میرا نام سمیرا اسحاق ہے کہ جو واکر میں ڈال کے آپ لائے تھے آپ ان کو اب تاج کوشی کر کے وزیراعظم بنا دے کیونکہ جو الیکشن کا سیمبل آپ نے رات سے لیا ہے اس کے بعد تو کمپیٹیٹر کوئی رہا ہے نہیں نا گیا گراؤنچین تو اب تاج کوشی کر دیں اب پیسہ زائے نا کریہ الیکشن کے اوپر آپ دونوں کے کومنٹ سے سوال تو اس میں تھا نہیں مگر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں ہسٹی پڑھنا نہ چھوڑیں تھوڑا چلے وہ آپ کی رائے ہے نا آپ کی رائے ہے نا آپ کی رائے ہے آپ ڈکی کی بات کر رہی ہیں آپ ڈکی کی بات کر رہی ہیں ادھر دم کروانے جاتے رہے ہیں جالی پیر بنواتے رہے ہیں لیٹس ناٹ کو در جسلام علیکم میرا نام عمیر ہے اور میرا سوال ولیز صاحب سے ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت گرائی کس نے خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی اور ساتھ ہی کے پی میں وہ ان سے گاریاں توفے میں لے رہے ہیں میرے لئے ریلیونٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کس نے گرائیا میرے لئے ریلیونٹ یہ ہے میرے لئے ریلیونٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو پاکستان کی عوام الیکٹ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن اس کو الیکٹ کرنے نہیں دیا جا رہا جی اسلام علیکم میرا نام جنید ہے اور میرا ولید اکبال صاحب سے سوال ہے اگر یہ مجھے پانچ یونیورسٹیز اور پانچ ہسپریلز کے نام بتا دیں جو پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں بنائے تو میں پی ٹی آئی کو بوٹ دوں گا جی میں آج سے دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے ندیم ملک صاحب کے شو پہ جو ہے سما پہ وہ بھی کہ چکا ہوں کامران شاہد کے شو پہ دنیا میں اور حمد میر صاحب کے شو پہ بھی میں میانواز شریف کو یہ دعوت دے چکا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ وہ سٹینڈ لیں کہ جی اس قسم کے سسٹم میں میں نہیں ایکشن لڑوں گا پہلے سب کو لیگل پلینگ فیلد دیں سب کو رہا کریں سب کو انتخابی نشان دیں پھر میں اتروں گا بشک میں ہار جاؤں but to my mind to my mind he's not interested in democracy to my mind he's only interested in coming back into power آپ کے سوال کا جواب میں نے کلیم ہی نہیں کیا میں نے تو کلیم ہی نہیں کیا کہ حکومت میں آنے اب ایک سیکنڈ جی میں نے کلیم نہیں کیا آپ پہلی بار ووٹ دینے جا رہے ہیں میں نے تو کلیم نہیں کیا کہ حکومت میں آنے کے بعد میں نے کلیم یہ کیا ہے کہ ایز اینڈیویجوال عمران خان ٹیکسائل ملے بنا سکتا تھا شگر ملے بنا سکتا تھا سر محل لے سکتا تھا آپارٹمنٹ لے سکتا تھا اس نے کیا بنایا اس نے شاکت خانم لاہور بنایا اس نے شاکت خانم کراچی بنایا اس نے شاکت خانم پکچاور بنایا اس نے نمل یونیورسٹی بنائی جہاں 97% سٹوڈنٹس سکولرشپ پہ ہوتے ہیں میں نے حکومت میں آنے کے بعد میں نے حکومت میں آنے کے بعد کیا کلیم کیا ہم نے کوویڈ کو کس طرح سنبھالا ہم نے احساس پروگرام کس طرح بنایا ہم نے یونیورسل ہیلتھ کیر یا سہت کار کس طرح دیا اور میں اگر آپ کو گنوانا شروع کروں اگر میں آپ کو گنوانا شروع کروں کہ کتنے اربوں روپے پاکستان کے بچائے ہیں ریکوٹک سیٹلمنٹ میں آئی پی پی سیٹلمنٹ میں کار کے سیٹلمنٹ کے اندر اور بیگر جتنی اور بہت بہت بمبی فیرست ہے آپ کا سوال نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان کی عوام پی ٹی آئی کو ایلیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے اس کو روکا جا رہا ہے مکلاہ جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے کیا نظام بھی ایکسپوز نہیں ہوئے اس پوری چیز سے جو اس وقت ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم ایلیکشن کی طرح بڑھ رہے ہیں مہینہ بھی نہیں رہ گیا اور سمبل لے لیا گیا کل رات کو جس طریقے سے اور اوورال جو ایک ماحول ہے دیکھیں جی بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کا میرے خیال میں رات کو جو ڈیسین آیا ہے سپیم کورٹ کا اٹھ اس ویری ٹریجک کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کو الیکشن پروسس سے باہر کر دیا گیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کل رات سے جو ڈیسین آیا ہے اس کے بعد پاکستان میں ایک سب سے بڑی یا ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے اس کے دفن ہونے کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ وہ دو سو چوتالیس ان کی ریزرف سیٹس بھی گئیں اس کے بعد ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی گئے اور وہ انڈیپنڈنٹ ہوں گے it's a sad سیناریو ہمیں اس میں کسی کو بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے ہو چکا ہے ماضی میں نون لیگ کو پاور میں لانے کے لیے نون لیگ کے جو بانی تھے جنرل محمد زیاوالحق صاحب انہوں نے 85 میں یہ پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے الیکشن سے نواز شریف کو پاور میں لانے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے غیرجماعتی الیکشن کروائے جس کے نتیجے میں سرمایہ دار عرب پتی کھرب پتی جو ہیں وہ کٹھے ہوئے نون لیگ میں اور وہ ایک جماعت زیاوالحق نے بنائی آج بھی آپ لاہور میں کوئی کینڈیٹ اٹھا لیں انہوں لیگ کا کوئی بھی عرب پتی سے کم کینڈیٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ کا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو میرے خیال میں اب نعرہ ہونا چاہیے ان کا کہ کندے کو عزت دو جن کندوں پر یہ ہر دفعہ سوار ہو کے آتے ہیں ان کندوں کا استعمال ان کندوں کا استعمال اب بند ہونا چاہیے پاکستان میں ڈیموکریسی کو پرویل کرنا چاہیے بار بار ملک چھوڑ کے دس دس سال کے لیے باہر جانا وہاں سے جیل سے نکل کے اور باہر لنڈن میں بیٹھ کے ایک پلان لے کے آنا ڈیل کر کے آنا کہ جی مجھے آپ ائرپورٹ سے بھی آپ نے مجھے گھوٹھے لگوانے ہیں اور اس کے بعد آپ نے مجھے وزیراعظم ہاؤس میں سیدھا لے کے جانا ہے تو یہ سارے پلان جو ہیں جو پلان آپ بناتے ہیں جن کے کندوں پر سوار ہو کے آتے ہیں ان کے 50% پلان فیل ہوتے ہیں تو انچالا تالا یہ جو آنے والے الیکشن میں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا پلان ہے ساڑھی گل ہو گئی ہے گل عوام سے کرنی پڑتی ہے گل جو ہے وہ عوام سے کرنی پڑتی ہے اور عوام جو ہے ان کو پتا ہے کہ کس کی گل کس سے ہوئی ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے Just a small response کہ ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کس نے کہا تھا پہلے ڈکٹیٹر کو اس ملکی تاریخ ہے یہ نہ بھولا جائے کہ ڈیڈی کہے کہ کون آیا تھا آغاز کس نے کیا تھا اور ڈیڈی کہنے کے بعد ایک اور سیاسی جماعت ہے جس نے کہا تھا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے ہم نے کبھی یہ باپ نہیں اچھا اچھا ویلی تینکیو فور جوائننگ ہا یہ جو ابھی آپ کے آنے سے پلیز خاموشی آپ لوگوں کو بالکل ٹائم ملے گا میں زیادہ ٹائم دوں گی ایکچلی آورینس کو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پینلس اگر آپ بات کریں مجھے کامنٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے ساتھ کوئی ورکر نہیں لانا اور اتا تاروٹ صاحب ایک فوج لے کے آئے ہیں جس میں کہ مجھے اپنی صاحب ان فوج نہیں کیا تھا پیپلز پارٹی کا اس ہال میں پیپلز پارٹی کا اس ہال میں ایک ورکر بھی نہیں ہے وہ اس نے غریب برور پالیسیاں بنائی بسپ کو ڈاکٹر سینیا نشتر نے آٹھ لاکھ پچیس زار لوگوں سے پاک کیا جو وظیفے لے رہے تھے جن کے گھر میں دو دو ٹیلی فون لائنز تھیں جن کے گھر میں گاریاں ریجسٹر تھیں جو ملک سے باہر جاتے تھے اور پھر وظیفے لے رہے تھے احساس پروگرام دیا اس کے زیلی پروگرام دیئے پاکستان کو کووڈ کی وہ پالیسی دی وہ غریب برور پالیسی سارا سارا سسٹم خلاف تھا کہ جی آپ لوک ڈاؤن جو ہے وہ کریں عمران خان was the one who took the stand کہ نہیں جی یہ غریب لوگ یہ ریڈی والے یہ مزدور یہ سفر کریں گے ان کے بنائی ہوئی پالیسی تھی جو implement ہوئی سمارٹ لوک ڈاؤن کی جس کے بارے میں لیڈی سمرز نے بھی یہ کہا یو ایس فارمر پریجری سیکرٹری اور فارمر پریزنٹ آفارڈ یونیورسٹی کہ ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن نے یہ ایک دام لیے ہوتے تو امریکہ دس ٹریلین ڈالر کا فائدہ حاصل کر سکتا تھا پھر یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی سنگل نیشنل کریکلن دیا تاکہ آپ کی کراس کلاس کو آپریشن ہو سکے کس طرح ایک سوشل ڈیموکرسی میں ہوتی ہے یہ اس آدمی نے کر کے دکھانے کی کوشش کی اس کے لیے جب وہ پاور سے آوسٹ ہوا لوگ پاور سے آوسٹ ہوتے ہیں لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں آپ نے دیکھا وہ پاور سے آوسٹ ہوا تو کس طرح سے اس کو سپورٹ ملی اور کس طرح سے پورا نظام آپ نے دیکھا ہے کہ انسٹیٹوشنلی اس کی پارٹی کو ڈیسیمیٹ کرنے اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کی ایک سٹیپ جو ہے مکمل وہ پوری ہو چکی ہے اب اگلی سٹیپ آئے گی الیکشن ڈے کے اوپر جو جس طرح سے رگنگ ہوتی ہے الیکشن ریزلٹس کے حوالے سے اور یس اس کے بعد جب الیکشن ریزلٹس آ جائیں گے کیونکہ یہ سب لوگ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں پھر ان کی آم ٹویسٹنگ ہوگی ان کو بائی آؤٹ کرنے کی کوششیں ہوں گی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے پاکستان میں تحریک انصاف دفن نہیں ہو رہی ہوگی پاکستان میں جمہوریت کی دفن جو ہے وہ تدبین آپ وہ دیکھیں گے اچھا آپ میں آپ نے ینگ طلبات کے سوالات سنے جب ایک طلب علم نے عطا تارڈ سے کہا کہ آپ کے شباز شریف گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر کہاں جاتے تھے اسٹیبلشمنٹ سے ملنے آپ جب بھی آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوال ہو کر آئے ہیں ایک طلبہ نے تو کہا کہ آپ عوام کا اتنا پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں آپ کی بات ہو گئی ہے بقول آپ کے تو آپ تاج پوشی کریں اور نواز شریف کو اقتدار کی کرسی پر بٹھائیں غریب ملک کا پیسہ بھی بچائیں اور وقت بھی ضائع نہ کریں جبکہ پی ٹی آئی کے ولید اقبال نے کہا کہ نواز شریف اگر اتنا بہادر ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرے کہ میں اس وقت تک الیکشن نہیں لڑوں گا جب تک سب کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جاتی سب کو ازاد کریں تب میں الیکشن لڑوں گا مگر نواز شریف اتنی حمد لائے کہاں سے وہ تو خود لنڈن سے آیا ہی زیرو رزق پر ہے وہ تو یہ ڈیل کر کے آیا ہے کہ میں جب پاکستان آنگا تو مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا مجھے فل پروٹوکول دیا جائے گا ائرپورٹ پر ہی مجھ سے انگوٹھے لگوائے جائیں گے اور سیدھا مجھے اپنے گھر فل پروٹوکول کے ساتھ بھیجا جائے گا اور سارا کچھ لنڈن پلین کے مطابق ہی ہوا جیسا کہ آپ نے دیکھا اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب لنڈن پلین کا ہی حصہ ہے کہ امران خان کو گرفتار ہی رکھنا ہے اسے جیل میں رکھنا ہے اور باہر یہ الیکشن کروا لیں گے ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی کو بلے کا سیمبل نہ ملے تاں کہ پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر الیکشن لنے سے کاسر رہے مگر ناظرین یہ حقیقت ہے کہ بلہ نہ ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ابر کر سامنے آئے گی ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نیکت اقتدار کس کا ہوگا آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ